اگلی خبر درگ سے جہاں درگ سبزی منڈی کے کسانوں کے ساتھ لگاتار چھلاوہ کیا جا رہا ہے منڈی کے منافع خوری اور دادا گیری اتنی حاوی ہے کہ گریب کسان پریشانیوں میں گھرتے جا رہے ہیں کسانوں کی پیڑا بیان کرتی خبر ہے درگ سے درگ سبزی منڈی میں کسانوں کے ساتھ دربہ بھار ہو رہا ہے ان کی فصلوں کا اچھی دام انہیں نہیں مل پا رہا ہے کسان اپنی فصل خود بیشنے پر مجبور ہیں مجبور ہو کر سڑکوں کی کنارے پسر لگا کر گھنٹوں گھنٹوں دکان کے سامنے بیٹھ کر اپنی فصلوں کو بیچ رہے ہیں درگ منڈی میں جن پتی نیدھیوں کی چل رہی ہے دادا گیری اور کسانوں نے اپنی مانگ رکھی ہے کہ انہیں اپنے فصل بیچنے کے لیے صبح نو سے تین بجے کا سمیہ دیا جانا چاہیے لیکن ان کے ساتھ دربہ بھار کیا جا رہا ہے انہیں رات میں تین سے پانچ بجے تک ہی سبزی لانے کی انہمتی دی گئی ہے کیونکہ یہ جو سمیہ نردھارت کیا گیا تھا یہ کرونا کل کو دیکھتے ہوئے نردھارت کیا گیا تھا لیکن ابھی کرونا کو بیٹے دو سال ہو گئے ہیں پھر بھی سبزی منڈیوں میں ایسا کوئی صدھار ہوتے نہیں دیکھا جا رہا ہے جبکہ درگ کلیکٹر نے بھی آدیش پارید کر دیا ہے کہ کسانوں کو صبح نو سے تین بجے تک ہی سمیہ دیا جائے مگر سبزی منڈیوں کے کچھ راج نیتی کنافہ خوروں کے دادا گری کے چکر میں کسانوں سے ان کی فصل صبح پانچ بجے کے بعد لانے پر بل دیا جا رہا ہے کسانوں کے پیڑا دیکھتے ہوئے درو جلہ بھاج پا جیس چوہان نے اپنی پتی کریا دی ہے تو وہیں کسانوں نے اپنا درد بیان کیا ہے آج کل ہمارے کسان بیچارے بہت مجبور ہو گئے ہیں منڈی پرانگن کے باہر وہ اپنے سبزیوں کو لے کے روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں بیچنے کیلئے کیوں کیونکہ ان کی صرف ایک مانگ ہے کہ نو بجے سے تین بجے تک جو پہلے جو ان کا سمیہ تھا بیچنے کا وہ کر دیا جائے لیکن نہیں جو کرونا کار میں رات کو تین بجے سے پانچ بجے کا سمیہ تھا وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے کلیکٹر صاحب کے حسنکشب کے باوجود کلیکٹر صاحب نے آدیش بھی دیا اس کے باوجود بھی منڈی پرانگن کے جو ادھیکاری ہیں جو رسوگدار ہیں جو منافع خور ہیں اور جو جن پرتینیدی ہیں ان کے وہ چاہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو کسان ہیں بیچارے وہ منافع خوروں کو اپنا فسل بیچ دے اور خود وہ منافع کمائے تو ایسا یہ کب تک چلے گا اور یہ صرف جن پرتینیدیوں کی لاپروہی وہ دیجے یا ان کی آنکھ مول کے سوئے ہوئے ہیں یا ان کی نگانیتا مول لیجے تو اس کے کاران وہ چھوٹے چھوٹے کیسان کو ٹائمینگ کا پروبلم ہے ٹائمینگ اپنا نہ صحیح نہیں میرے ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو دیکھت ہی ہوتی ہے کہ نائٹ میں ہم لوگوں کو جگنا پڑتا ہے تبجی لانے کے لیے اور اوپر سے صحیح رام بھی نہیں میرے ہم لوگوں کو خراب ہوتا ہے اس لیے کیونکہ یہ لوگ مان نہیں رہے تو اگلے لوگ ہے نا ہو گیا ٹائمینگ کا لیکٹر سے آجس ہو گیا ہے پھر بھی یہ لوگ مان نہیں رہے تو ہم لوگ کو جہاں پر اپن آنگولان کرنا پر رہا ہے بھادی تھا یہ خپتہ ہو گئے یہ خپتہ ہو گئے ایک خپتہ ہو گئے اچھا یہ خپتہ سے بیٹے ہو تو باریش میں تیسے میں نیس کر رہے ہیں باریش میں تیسے کر رہے ہیں جن پتی نیدھیوں کے سندکشن میں منافع خوری اور دادا گری تو کی جا رہی ہے درگ کی جنتہ سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے غریبوں کی سمسیاں کا میرا کرن جہاں نہیں ہو رہا ہے وہیں کسان بھی سوچنے پر مجبور ہو چلے ہیں دیکھنا ہوگا کسانوں کی سمسیاں کب تک اور بنی رہتی ہے گرینڈ ایسین نیوز کے لیے شاہین خان کی ریپورٹ